تو ہم گھر کی اصلاح کریں گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری کام ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان سے اس سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے اللہ کے لیے فرماتے ہیں تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے دارے میں تر قیامت کے لیے پوچھا جائے گا تیرا بیٹا راپ نے دوڑوں بھلے ترکی سے بات کرتا تھا تیری بیٹی فالش کے نام پڑتی تھی بیٹے گھر سے گھر رہتی تھی تُو نے پوچھا کیوں نہیں تُو نے نظر کیوں نہیں اٹھی ماں سے پوچھا جائے گا تیری جوان بیٹی کے پاس تُو نے موبائل دلایا نہیں موبائل آ گیا تُو نے پرس دلایا نہیں برسا گیا تُو نے ریچارج کر آیا نہیں ریچارج ہو گیا کہاں سے آیا تُو نے اپنی بیری بیٹی سے سوال کیوں نہ کیا ماں سے پوچھا جائے گا بچیوں کے بارے میں باپ سے پوچھا جائے گا بیٹوں کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا کوری فیملی کے بارے میں آپ کی تحجد آپ کو اس سوال سے نہیں بچا پائے گی ہمارا ارتکاف ہماری تراوی ہمارا روزہ ہمارا حج ہمارا عمرہ ہمیں اس سوال سے نہیں بچا پائے گا اللہ پوچھے گا کہ تُجھے ہم نے اولاد جیسی نعمتی تھی اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے آپ کے کندوں پر اللہ پوچھے گا کہ تُو تو تاجب پر رہا تھا اور تیرا بیٹا رات میں رگیاں منا رہا تھا تُو تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا اور تیری بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ باتر کر رہی تھی تُو نے اپنے گھر والوں کی کیسی اصلاح کی تُو نے کیسی تربیت کی اللہ سواب کرے گا اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس انسان کے اوپر اللہ تعالی نے کوئی ذمہ داری ڈال دی اور اس نے اپنی ذمہ داری کا ہاتھ ادا نہیں کیا آج تو لرائی ہوتی ہے ہم کو نازل کیوں نہیں بنائے ہم کو مجزد کا مطولی کیوں نہیں بنائے مدرسل کا سیکریٹری ہم کو کیوں نہیں بنائے اتنا شوق کیوں ہے بھائی اچھا یہ بھی کہتے ہیں مجھے کوئی لالچ نہیں مطولی صاحب کہتے ہیں بھائی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے لیکن دوسرے کو مطولی بنا تو مطولی صاحب کا دیماغ خراب ہو جاتے جب تُو نے لالچ نہیں تو تمہارا دیماغ کیوں خراب ہو رہا ہے یہ عوضے یہ کرسیاں یہ بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے نبی کتنی سخت بات بول رہے ہیں اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا مدرسے کا سیکریٹری مدرسے گرقم کھا رہا ہے دیماغی کر رہا ہے ایک محضر کا متولی محضر کے چندے میں خود بھٹ کر رہا ہے ایک علاقے کا ذمہ دار اگر اپنے عوضے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے نبی کے انفاظ ہیں جہنچنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی اگر اتنا خطرناک سودا ہے تو جو انسان ساپ سترا ہوگا وہ تو کہہ گا بھائیہ مجھے نہیں چاہیے تو یہ کرسی اپنے پاس رکھو وہ یہ عوضہ اپنے پاس رکھو مجھے اتنی خطرناک ذمہ داری نہیں چاہیے اور جو اس کے لئے ترپے کا آج دیکھ لیجی آپ کونسی ایسی مسجد ہے جہاں کمیٹی کا اختلاف ہو کونسی ایسا مدرسہ ہے جہاں دو دو نازم نہ ہو دو دو سیکریٹری نہ ہو اور آپس میں دو دو کمیٹیاں نہ ہو ہر جگہ جھگڑے ہیں میرے بھائیو یہ عوضے بہت بڑی ذمہ داری ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ذمہ داری کے ساتھ آپ نے خیانت کی ہے جنت آت کے اوپر حرام ہو جائے گی تو گھر کی اصلاح تو رہا اور اس لئے بھی گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ گھر ہماری عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے ہماری ماں و بہنوں کی عزت اگر صحیف ہے تو گھر کے اندر صحیف ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی دیریوں سے رمایا تم اپنے گھروں کے اندر جمی ہو اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رو پتا یہ چلا کہ قورت کی عزت اگر کہیں صحیف ہے تو گھر کے اندر صحیف ہے اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیب نے ہم پانکی صحیح لائے تھے تو بالی من منہ کا نسانہ ہوں و وزیہ ہوں بہی تو ہوں و بگا علا خطیت ہی تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو جنت مل جائے گی اس کے لئے خوش خبری ہے اس کے لئے جنت ہے سب سے پہلی جید اپنی زمان کو کنٹرول کر لیں و وزیہ ہوں بہی تو ہوں اور اس کا گھر اس کے لئے کافی ہو جائے کیا مطلب گھر کافی ہو جائے مطلب یہ ہے کہ مکان اس کا چاہ چھوٹا ہو لیکن وہ لالچ نہ کرے وہ حرام کی فرپ نہ جائے اپنے گھر کو اپنے لئے کافی سمجھے اور ایک مطلب یہ بھی ہے یہ سندیس کا کہ جب فتروں کا دور آ جائے جب بہت طریقے کے باہر بے حیائی کا فتنہ ہے زناکاری کا فتنہ ہے حرام فتنہ ہے تو انسان اپنے گھر میں زیادہ ٹائم دے اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے تو اس انسان کو جنت ملے گی اور تیسری چیز وہ ابقہ آلہ ختیتی ہی اپنے گناہ کے اوپر ہوتا ہو اپنے گناہ کے اوپر آسم بہاتا ہو اور اللہ سے توبہ کرتا ہو یہ تیر چیزیں جس کو مل جائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت مل جائیں تو آئیے ہم کچھ فائنٹ صاحب کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں گھر کی اصلاح کرنے کے کچھ فارمولے بتا رہے ہیں آج کی تقریر کا سب سے اہم حصہ ہے اس کو مش مت کیجئے گا اس کو جناب میں کنی نوٹ کرتے چلئے گا کہ یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو اگر ہم نے اپنا لیا ہمارے گھروں کا ماحول انشاءاللہ بدلے گا ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی میں دس فائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا دس موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو اپنائیے گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں سب سے پہلی چیز آپ مکان بناتے ہیں سب سے پہلے مکان کی بنیات آپ مضبوط بناتے ہیں اگر بنیات کم نور ہے مکان آپ چار پاچ منزل کا تام دیجئے لیکن ایک دن وہ مکان گر جائے گا تو کی بنیات کم نور ہے اگر آپ اپنے گھر کی صلاح کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر کی بنیات سہی دیجئے آپ کے گھر کے بنیات اللہ کے دین پر ہونی چاہیے اللہ کے تقویٰ پر ہونی چاہیے آپ اپنے گھر کو تقویٰ کے بنیات پر چلائیں دین کے بنیات پر چلائیں اللہ فرما تعائیں اللہ نے فرمایا ایک انسان وہ ہے جس کے مکان کی امارت کی بنیاد اللہ کے تقویٰ پر ہے اور اللہ کی خوشمدی کے اوپر ہے اور ایک دوسرا انسان ہے جس کے مکان کی بنیاد جہنم کی آگ کے گھرے کے اوپر ہے بتاؤ دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا جو جہنم کی آگ کی بنیاد پر اپنا مکان بنائے گا اس کا مکان جہنم کی آگے جائے گا میرے بھائیو پہلے لٹری بنگاہ میں کھیلی جاتی تھی ابھی آپ کے چھارکن میں پڑے زور زور سے کھینی جا رہی ہے پہلے ہمارا نوجوان تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا اور ابھی ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے آئی پیر کا میچ آ رہا ہے موبائل پر مائی ڈریم ایپ ڈاؤن روڈ کیا پیسہ اس میں لگایا آج کلکاتا ہار جائے گی آج پنجاب جیر جائے گی اس نے اس میں بولی لگائی اور جوا کھیلا سکتا کھیلا کیا آپ اس جوئے کے پیسے سے اپنے مکان کی طرح میں کریں گے آپ مکڑی کے پیسے سے اپنے بچوں کو پا لیں گے حرام کمائی سے اپنے پریوار کو اگر آپ نے پالا ہے اور اپنے گھر میں آپ کو حرام کمائی نہ ہے تو آپ نے چہنم کی آپ کے گھڑے کے اوپر اپنے گھر کے بنیاد پر کی پہلے بنیاد صحیح کیجئے پہلے بنیاد صحیح کیجئے اور میری پیاری ماں اور بہنوں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جب آپ اپنے بیٹے کے لئے جائیں تو آپ ایک نئے پریوار کی بنیاد رکھنے جا رہی ہیں اب وہاں پر بھی آپ بنیاد کیا رکھ رہی ہیں یہ دیکھیا آپ نے جا کر کے رشتہ دیکھا لڑکی بڑی اچھی ہے پڑھی کیے برطلہ سے اس نے آلیمیت کیے برہے سے اس نے آلیمیت کیے دیندار ہے نمازی ہے سب کچھ ہے گھر میں آپ آئی لوگوں نے کچھ رشتہ کیسا تھا بہت اچھا رشتہ تھا مگر لڑکی کا رنگ تھوڑا سا سامنا تھا آپ نے تھوڑے سے رنگ کی بنیاد پر ایک دیندار لڑکی کو ریجت کر دیا آپ نے اس رشتے کی بنیاد دینداری پر تبا رکھی دوسرا رشتہ آپ کے سامنے آیا لڑکی کا باپ بہت پیسے والا لمبا چوڑا جہز ملنے والا ہے لڑکی کوئی خاک دیندار نہیں ہے بے پردہ کھنبا کرتی ہے لیکن بڑی خونصورت ہے بہت اچھا جیسی رکھتی ہے بھوڑ کے جیسی رکھتی ہے آپ نے جندیز رشتہ لگا دیا اوہ میری پیاری ماں مینوں جس رشتے کی بنیاد آپ نے دین کے اوپر ریجت کی ہے جس رشتے کی بنیاد آپ نے پیسے بڑھ کی ہے آپ نے خوبصورتی بڑھ کی ہے آپ نے دین کو ٹھگرا دیا ہے جب آپ ایسی لڑکی کو بہو بنا کر کے لائیں گی تو ظاہر ہے کل اگر سال بل میں جھڑے ہوں گے کل اگر گھر میں نفرت آئے گی کل اگر گھر میں برکت ختم ہو جائے گی تو بنیاد جب غلط ہے تو آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ببول کا پیڑ بوئے اور آپ عام توڑے ایسا نہیں ہو سکتا ببول کا پیڑ بو کر کے آپ عام نہیں توڑ سکتے بنیاد اگر آپ نے لڑکی آپ نے لڑکے کی شادی اور گھرگی کی شادی شریعت کی بنیاد پر نہیں کی ہے آپ نے خونسورتی کی بنیاد پر کی ہے آپ نے دورت کی بنیاد پر کی ہے ابھی کل ایک صاحب اس سے کہنے لگے عالم ہے مولانا ہے آپ کے اسی جھارکن کے رہنے ہوئے ان کی ابھی لڑکی کی شادی ایک سال پہلے ہوئی میں نے کہا آپ نے شادی میں جہیز دیا تھا میں ان کی بیٹی کے گھر گیا تھا دعوت دیتی انہوں نے گھر گیا میں دیکھا پڑا لمبا چوڑا جہیز کا ایٹم رکھا ہوا ہے مسیری ہے اور کولر ہے اور فریز ہے اور کیا کیا ہے انہوں نے کہا مولین صاحب میں نے تیرہ لاکھ روپیے کا انتظام کیا تھا مولین صاحب ہیں اپنی پیٹی کے جہیز میں انہوں نے تیرہ لاکھ روپیے خرج کیے دے جہیز میں اور شادی میں کہتا ہوں جو لوگ جہیز دے رہے ہیں دو منٹ کے لیے چلو ہم یہ مان سکتے ہیں ان کی مجبوری تھی سماج میں ایک چیز رائج ہو جاتی ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے مگر جو لے رہے ہیں ان کی تو مجبوری نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ کر کے اپنے بیٹے کے شادی پر جہیز دے رہے ہیں میں نے دیا لے بیٹی میں دے رہے ہیں تو یہ برائی سماس سے کیسے ختم ہوگا اور میں نظرانوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب تم اپنے سسرال کی مسیری پر سو گے اپنے سسر کی دی ہوئی تو اس میں کھنڈا کھانے پیو گے اور اپنے سسر کی دی ہوئی بائک سے تم کھون گے تو تمہارے اندر پرداری کی آواز تبی کو نکلے بھی نہیں جب آپ نے اپنی خودداری اور غیرت کو بیج دیا آپ جس دستر پر سوتے ہیں وہ شادی میں ملا ہے جس بائک سے چلتے ہیں وہ سسرال سے ملی ہے جس بریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں وہ سسرال کو ملی ہے جس واشی ماشین میں کپڑے دھولے دارے ہیں وہ سسر میں دیا ہے تو آپ کہے کہ غیرت مندلا کی غیرت مر سکی ہے آپ کبھی اپنی بی 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 سے غصے میں بات بھی نہیں بول سکتے جہاں آپ نے اونچی آواز نے بولا بی بی کی چک رہیے سب کچھ میرے باپ کر دیو غیرت مند بنو بھائی فتار بھنا میں کہتا ہوں تے بڑے مجمیرے دس لوگاں میں یہ تے کر لے کہ میں معاملی سی چار پائی پر نیٹوں گا جب اللہ طاقت دے گا تب میں مسئری کھاری دوں گا میں اپنے سسر کی مسئری کا مطابق نہیں ہوں میں گھڑے کٹھنڈا پانی پیوں گا سکھلال سے فریض نہیں ہوں گا جب میرے پاس طاقت ہوگی میں فریض نہیں ہوں گا دس مہجان یہ تے کر لے اور دس عورتیں یہ تے کر لے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی مجھے نہیں لیں گے تو آپ دس پریواروں پر بہت بڑی عذیت سے چھکا رنگانے کے لئے وہ گریب باپ جو اپنی بیٹی کے جہز کے لیے بین سے لوگ لے کر کے شادی کرتا ہے جس کے سینے پر اس کی گریب بیٹی کی جمانی پتھر کتا بھاری گزرتی ہے اس گریب باپ کے سینے سے بہت بڑا پتھر اتر جائے گا میرے بھائیو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو شرب آنی چاہیے صرف سینے پر ہاتھ پانے کا نام اہل حدیث نہیں ہے اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے طرح معاملات میں قرآن حدیث پر چلتا ہو اپنی شادیوں کو بھی اہل حدیث والی شادی بنا دو اب پھر دیکھو کی سمارے میں کیسے بڑھ کرتا پہلا کام یہ کرنا ہے گھر کی گلنا دوسرا کام اگر آپ اپنے گھر کی صلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھر تو آپ نہیں چلاتے آپ تو موطنی پہ چلے جاتے ہیں آپ تو کام پہ چلے جاتے ہیں گھر تو عورتیں چلایا کرتی ہیں گھر تو کھر وあり چلا اس لئے عورت تو گھر والی کا رہے تھا گھر والی کا رہے تھا گھر کی اصل مالی کو عورت کو پھرتا کرنا چاہتے ہیں اس لئے اگر گھر کی صلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کی جو گھر والی لانے جا رہے ہیں اپنی جو بیوی آپ تلاش کر رہے ہیں اس کے لیے دیندار رشتہ تلاش کیجئے اوہ میری پیاریوں اور بیو جب آپ اپنے گھر کے لیے تو وہ تلاش کرنے جائیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت کی شادی ہوتی ہے چار چیزیں دکھی جاتی ہیں مال دیکھا جاتا ہے خود صورتی دیکھی جاتی ہے خاندان دیکھا جاتا ہے اور دینگاری دیکھی جاتی ہے ازبر بھی ساہتی دین اللہ کے نبی فرماتے دیندار رشتہ تلاش کی جاتی ہے اوہ میرے دیندار رشتہ تلاش کی جاتی ہے